بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی گلاس ٹو کی ماتھیمیٹکس کا چپٹر نمبر فور ہم سالو کر رہے ہیں اور آج ہم اس کی فیفت ایکسسائز کو سالو کریں گے جو کہ کپیسٹی کے بارے میں ہے کپیسٹی ہے کیا اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی فیل تھری گلاسیز آف وارٹر وی دا جگ ایک جگ کے ذریعے جو ہے وہ میں نے کیا کیا کہ تین گلاسیز میں جو ہے وہ پانی بھر لیا دا جگ ہولڈز مور وارٹر جو جگ ہے اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے دا گلاس ہولڈز لیس وارٹر دین دا جگ اور جو گلاس ہوتے ہیں اس میں جگ کی نسبت کم پانی آتا ہے ٹھیک ہے دا بکیڈ ہولڈز مور وارٹر دین دا بول یہ جو بول پیالہ ہے اس کی نسبت بالٹی میں زیادہ پانی آ جاتا ہے دا لارجر دا کنٹینر جتنا بڑا کنٹینر ہوگا دا مور کپیسٹی اٹ ویل ہے اس کی کپیسٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی کسی چیز کو اپنے اندر سنبھالنے کی یا سمو لینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کپیسٹی کہلاتی ہے یہ ہم نے بتا دیا کہ بکٹ میں زیادہ پانی آتا ہے بول کی نسبت ترائیو سیلف کہتا ہے ٹک دا کنٹینر وچھ ہے مور کپیسٹی ان میں جو چیزیں ہمیں دکھائی گئی ہیں یہاں پہ اس پیج میں کس میں زیادہ کپیسٹی ہے کس کی کپیسٹی زیادہ اس بوتل کی ہے یا گلاس کی ہے ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں بیٹے کہ بوتل میں زیادہ پانی آتا ہے یعنی بوتل میں زیادہ گلاس ہوتے ہیں اور ایک گلاس جو ہے وہ وہ ایک چھوٹی کونٹری ہے بوتل کی نسبت تو ہم اس میں لکھیں گے بوتل کو ٹک کر دیتے ہیں اب یہ کپ دیا ہوا ہے اور یہ ایک کٹل ہے تو کٹل میں جو ہے وہ زیادہ چائے آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوتلوں وغیرہ سے جو چائے منگوائی جاتی ہے تو وہ ایک کٹلی سی میں ڈال کے دے دیتے ہیں تین چار پانچ کپ بھی اس میں آ رہا تھے لیکن ایک کپ کی بات کی جائے تو وہ ایک چھوٹی کونٹری ہے کپ میں ایک کپ ہی آتا ہے ان دونوں ڈیبوں کی بات کی جائے تو اس کا سائز بڑا ہے اس لیے اس میں زیادہ کونٹری ہوگی جو اس کی ٹھیک ہے اب دیکھیں ان دونوں میں سے بڑا کون سا ہے یہ زیادہ بڑا ہے اس لیے اس کی کپیسٹی زیادہ ہوگی دیکھیں جو چیز زیادہ بڑی ہوتی یہاں پہ ہمیں یہی بتایا گیا اوپر کہ جتنا بڑا ہوگا یعنی کوئی چیز کتنی بڑی ہوگی اس کی کپیسٹی بھی اتنی زیادہ ہوگی تو ان تصاویر کو دیکھ کے بھی ہم بتا سکتے کہ یہ بڑی تصویر ہے یعنی ایک بڑی چیز ہے تو اس کی کپیسٹی زیادہ ہوگی یہ چھوٹی چیز ہے تو اس کی کپیسٹی تھوڑی ہوگی یہ کپ چھوٹا ہے کپیسٹی تھوڑی ہوگی یہ کیٹل بڑی ہے تو اس لئے اس کی کپیسٹی زیادہ ہوگی یہ جوس کا ڈبہ چھوٹا ہے اس کی کپیسٹی تھوڑی ہے یہ جوس کا ڈبہ بڑا ہے اس لئے اس کی کپیسٹی زیادہ ہوگی اسی طرح یہ پانی کا یہ جو ایک ڈرم سا ہے یہ بڑا ہے اس لئے اس کی کپیسٹی زیادہ ہے یہ چھوٹا ہے اس لئے اس کی کپیسٹی کم ہوگی چیز کے بڑا ہونے سے اس کی کپیسٹی بڑھ جاتی ہے سٹینڈر یونٹ آف کپیسٹی کپیسٹی کے جو یونٹ کیا ہے جو میاری یونٹ ہے ٹی پوٹ ہولڈز مور ٹی دین اکاپ ٹی پوٹ جو ہے یعنی چاہی کی دکیتلی ہوتی ہے اس میں زیادہ چاہی آتی ہے بنسبت ایک کپ کے ہمیں ایک ایسے پتا چلے گا کہ ٹی پوٹ میں جو ہے وہ زیادہ چاہی آتی ہے تو میئر ایکوریٹ کپیسٹی آف دا کنٹینر اس کے لیے ہمیں یونٹ چاہیے پہلا یونٹ یہ لیٹر ہے لیٹر جو ہے ایک بڑا یونٹ ہوتا ہے لیٹر is the standard unit of کپیسٹی the symbol small l is the is used for لیٹر جو small l ہوتا ہے یہ لیٹر کے لیے استعمال کیا رہتا ہے water milk and petrol are measured in لیٹر جو water ہے یعنی پانی ہے دودھ ہے یا پیٹرل ہے یہ لیٹرز میں جو ہے وہ میئر کیا رہتا ہے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ بھی پانی کی اتنی لیٹر والی بوتل لے آئیں منرل وارٹر کی اتنی لیٹر والی بوتل لے آئیں دودھ اتنی لیٹر لے آئیں دودھ اتنی لیٹر میلا ہے یا یہ ریٹ ہے دودھ کا پیٹرول کا تو ہم عام سنتے ہیں اپنی ڈیلی بیسز پہ کہ بھی آئی پیٹرول کی پر لیٹر بڑھ گئی ہے پر لیٹر پرائز کام ہو گئی ہے تو یہ لیٹر میں چیزیں میئر کی جاتی ہیں میلی لیٹر جو ہے ایک چھوٹا یونٹ ہے ایک ٹھیک ہے میلی لیٹر is also the unit of capacity the symbol ml small m اور small ہی l is used for میلی لیٹر it is used to measure the capacity of smell container چھوٹے کنٹینر کے لیے میلی لیٹر use کرتے ہیں اور بڑے کنٹینر کے لیے لیٹر the capacity of glass cup etc are measured in میلی لیٹر تو capacity ہے گلاس کی cup کی تو یہ قسمیں میلی لیٹر میں measure کیا رہا تھا اس کو اور the capacity of large container is measured in liters and the capacity of smell container is measured in میلی لیٹر one لیٹر میں one thousand میلی لیٹر ہوتے ہیں جیسا کہ previous exercise میں ہم نے دیکھا کہ one kilogram میں one thousand گرام ہوتے ہیں تو یہ دونے دوسرے سے relate بھی کرتے ہیں اس طریقے سے next exercise دی گئی ہے in the following containers what will be measured in liters and what will be in میلی لیٹر ان میں لیٹر میں کون سا measure کیا رہے گا اور میلی لیٹر میں کون سا جو تھوڑی quantity ہوگی یعنی smeller quantity ہوگی وہ میلی لیٹر میں measure کی جائے گی اور بڑی quantity ہوگی بڑا container ہوگا وہ لیٹر میں ہوگا ٹھیک ہے the capacity of a cup cup کی جو ہے وہ ml میں ٹھیک ہے میلی لیٹر میں spoon کی بھی میلی لیٹر میں ہوگی ٹھیک ہے اور یہ جو jug ہے یہ لیٹرز میں اس کو measure کریں گے ink جو ہے ink pot جو ہے یہ میلی لیٹر میں ہی ہم اس کو measure کریں گے اس کی capacity کو بھی encircle the containers that have capacity in لیٹرز لیٹرز جو ہے وہ کس میں جو ہے وہ لیٹرز میں measure کیا رہتا ہے میں ٹک کر دیتا ہوں encircle کہا ہوا ہے بلکہ encircle ہی کرتے زیادہ بہتر رہے گا oil جو ہے oil کی bottles پہ لیٹر میں لکھا ہوتا ہے جو بڑی بوتلے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ بیکر جو ہے یہ بھی لیٹر میں اور اس کے اوپر بھی لکھ دیا گیا یہ دیکھیں 2 لیٹر لکھا ہوا ہے اس پہ یہ والے جو بکٹ ہے وڈن کی یہ ٹب ہے یہ والا یہ بھی اس کو لیٹر میں ہی ہم جو measure کریں گے یہ جووس اور یہ جو پانی کا گلاس ہے یہ ملی لیٹر میں اس کو جو measure کیا رہے گا تو اس کے ساتھ ہماری یہ exercise complete ہو جاتی ہے یہ والے concept آپ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے کیونکہ یہ relate کرتے ہیں جو ہم نے previous concept پڑھے ہیں ان سے بھی تو کوئی question اور پھر بھی تو نیچے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you very much